بشار الاسد نے ملک کے صدر کا چوتھی مرتبہ حلف اٹھا لیا ہے اس سال مئی کے مہینے میں شام کے اندر ہونے والی صدارتی الیکشنز میں انہوں نے پچانویں فیساد ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا رائٹرز خبر ایسا جنسی کے ریپورٹ کے مطابق بشار الاسد کی حلف برداری کی تقریب میں چھہ سو سے زیادہ مئمان شریک ہوئے جن میں وزراء، ماہرین تعلیم، صحافی اور کارواری شخصیات شامل تھیں یاد رہے کہ شام میں مئی کے مہینے میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کو امریکہ اور یورپی ممالک نے غیر منصفانہ اور جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا تھا جبکہ شام کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی ان الیکشنز کو مزہ کا خیز قرار دیا تھا